بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا دن بڑا اہم ہے وہ اس حوالے سے کہ پاکستان بار کانسل نے آرل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائی ہے پاکستان بار کانسل ایک سیٹوچٹری باڈی ہے ایک سٹیچو ہے قانونی زبان میں اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک لیگل فورم ہے اور یہ پاکستان بھر کے جو وکلا ہیں ان کا نمائندہ فورم ہے اور اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے بڑا آنر ایبل ادا رہا ہے اس نے کبھی بھی پاکستان میں جو شخصی ازادی ہے پاکستان کے دستور کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا یہ وہ ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے پریز مشرف کہ جو اقدام تھا بارا اکتوبر 1999 والا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور پھر جتنی دیر پریز مشرف رہے ایون جو انہوں نے جو نو مارچ دوزار سات والا واقعہ ہے افتخار چودری والا یعنی چیف جرس پاکستان کو معزول کیا تھا اس پہ بھی سب سے پہلے جو ہراول دستہ بن کے سامنے آیا وہ پاکستان بار کانسل تھی پاکستان بار کانسل جو ہے وہ پاکستان کے قانون دانوں کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ضمیر ہے وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ اس فورم سے بولتے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن پاکستان بار کانسل جو ہے وہ اس کو تشویش ہے پاکستان کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے تو اس لیے انہوں نے چار نکات تھے تقریباً چار نکات تھے جن کے اوپر انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی تھی شباز شریف پروفیسر غفور حیدری صاحب اور بلاول بھٹو سمیت پاکستان کی جو آپ یوں سمجھیں کہ پولٹیکل کریم ہے وہ وہاں پہ موجود تھی سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ چار نکات کیا تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا یہ تھا کہ آلہ عدلیہ سوری تین نکات تھے آلہ عدلیہ میں ججوں کی تقریری اور تساب کا طریقہ کار اس پہ غور ہونا تھا ملک میں تساب کا موجودہ عمومی نظام اس پہ غور ہونا تھا اور ملک کے اندر شخصی اور شہری ازادیوں کی اندھوناک صورتحال یہ سمجھیں آپ کہ یہ سب سے اہم بات تھی جہاں پہ ہمارا آئین جو ہے وہ جو گرنٹی دیتا ہے شہریوں کو اس کو سلب کیا جا رہا ہے تو ان پر تفصیلی غور کے بعد انہوں نے تقریباً چار پوائنٹ یا تین پوائنٹ ہی کہہ لیں آپ تین پوائنٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا علامیاں جاری کیا ہے ایک تو پہلا جس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ججوں کی جو تقرری ہے آلہ عدلیہ میں اس کے اوپر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور پاکستان بار کانسل نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ اس وقت جو آلہ عدلیہ میں ججوں کی تقرری ہے وہ ایک ججوں نے اپنا کنسورشیم بنایا ہویا انیسی ترمیم کے ذریعے آپ کو یاد وگاٹھاروی ترمیم میں یہ اختیار جو تھا وہ پارلیمنٹ کو کمیٹیوں کے ذریعے دے دیا گیا تھا کہ وہ آلہ عدلیہ کی ججوں میں تقررییاں کریں پہلے یہ گپت کام ہوتا تھا خفیہ کام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کون جج بن رہا ہے کس طرح بن رہا ہے کوئی طریقہ کار نہیں تھا وہ بس صدر وزیر آزم اور خفیہ ایجنسیاں یہ تین جو تھے دارے کہلیں یا آفس کہلیں یہ انوال تھے پھر پارلیمنٹ کے ذریعے چونکہ پارلیمنٹ کو بالا دست ہمارے دستور نے کہا ہوا ہے تو وہ کیا گیا اٹھارویں ترمیم کے ذریعے لیکن اس وقت افتخار چوئی صاحب نے اس پر فیصلہ دیا کہ نہیں جی یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے میں اور طریقہ کار اس طرح کا انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر کے رہنمہ حصول دیئے کہ اس طرح کا بنائیں اس میں کیا ہوا کہ جج جو ہیں وہ آل ان آن ہو گئے تو اس پہ پاکستان بار کانسل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا جس کے ساتھ اتفاق کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور کہا کہ اس کا ججوں کی تقرری میں پارلیمنٹ کا موثر کردار ہونا چاہیے اس لیے انیس وی ترمین کو ختم کریں اور جس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں جس میں انتظامیاں بھی ہو حکومت بھی ہو جس میں بار کانسلز بھی ہو اور عدلیہ کی جو شرکت ہے اس میں وہ عددی برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے دوسرا جو اس میں معاملہ اٹھایا گیا ہے جی وہ ہے کہ اعتصاب اعتصاب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ پریٹیکل انجنئنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے اور انتقام لیا جاتا ہے یہ کرپٹ ہو چکا ہے جو پاکستان بار کانسل کے وائس چیئر میں نے عابد ساکی صاحب انہوں نے اپنے ایک انٹرویو متیلہ جان کو دیتے ہوئے اشارت انکار تھا کہ سو موٹو کا اختیار ہم اس پہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی رولز بنے کوئی طریقہ کار بنے انتہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اور ایک چیف جسس کو بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا تو یہ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اور بھی سکینڈل ہوتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے کیسز وہ لیتے ہیں تو انہوں نے اشارت انکار تھا کہ جی کہ اس وقت ایک اور بھی شخصیت کا بہت بڑا سکینڈل چر رہا ہے تو اس پر تو سو موٹو نہیں ہوا ورنہ تو اہمی سو موٹو ہو جاتے ہیں تو جو ہے اب طاقت کا اندازہ لگائیں کہ آج اس اے پی سی کے اندر بھی اس شخصیت کا نام نہیں لیا گیا جس کا ذکر زبان زدہ عام ہے اور وہ شخصیت کون ہے مجھے آج ہی میرے ایک دوست نے کہا کہ مجھے ان کا زیادہ نام نہیں لینا چاہیے وہ تو افتا کرتے پھر رہے ہیں وزیراعظم کے ساتھ مل کے وزیراعظم وہ جو کہا کرتے تھے کہ جس پہ کرپشن کا الزام لگے اس کو دعا چھوڑ دینا چاہیے تاوقت یہ کہ وہ صاف ستھرا ہو کے واپس نہ آجائے یعنی اس کو کلین چھٹ جب تک نہ مل جائے لیکن چونکہ وہ بہت طاقتور ہیں اور وہ طاقتور ادارے سے ہیں عمران خان صاحب چھوڑ نہیں کرتے ان کے آگے ملکے بڑے فخرزے کہتے ہم سیم پیچ پہ ہیں تو ان کا نام خیر وہ یہ اپی سی میں بھی نہیں لیا گیا یہ جو پاکستان پار کانسل کی تھی لیکن یہ کہا گیا جی یہ چوز وہ وچ ہنٹنگ ہوتی ہے اور کسی کا اتحساب ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا تو اس کو بھی جو تمام سٹیک اولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا قانون بنانا چاہیے اتحساب کو اور پھر جو آخری بات سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ شخصی ازادیاں بڑی متاثر ہو رہی ہیں پاکستان کا دستور وائلیٹ ہو رہا ہے لوگ لا پتہ کیے جا رہے ہیں اور ففت جنریشن وار کی آڑ کے اندر جو میں اگزیکٹ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ففت جنریشن وار کی آڑ میں شہریوں کی ازادیوں اور بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اجلاس اس کی مضمت کرتا ہے اور معاملہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام لا پتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے اور اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے لیا جائے یہ ففت جنریشن وار کی آڑیں جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے متیلہ جان کو پکڑا آج متیلہ جان کا نام بھی لیا گیا اور باقی صحافیوں کا بھی نام لیا گیا جن کو غائب کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن دی جاتی ہے جو ففت جنریشن وار میں ہیں ہم ہائیبرڈ وار ہے تو بہت سے جو صحافی ہیں وہ جناب پاکستان کے جو عدارے ان کو بدنام کرنے میں مصروف ہیں تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا اگر اٹھا کے لے جائیں اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی لیکن یہ ساری سفارشات ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ سفارشات سے تو کام نہیں چلے گا یہاں پہ جو پلٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کیا وہ اپنا رول پلے کر پائیں گی پارلیمنٹ کے اندر یا جو کہلیں کہ وہ قانون آ رہا ہے نا دو سال قید اور پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ یا دونوں کٹھی کہ جو بھی تمسخ اور رڑائے گا فوج کا یا اس کے کسی رکن کا تو کیا اس یہ پہلا ٹیسٹ کیس تو یہ ہونا ہے ان کے اوپر باقی تو بڑی وہ آئینی ترمیم میں ہے نا انیسوی ترمیم ختم کر دیں اور اتصاب والا جو معاملہ ہے اس پہ عمران خان صاحب کی پارٹی تو نہیں مان رہی باقی خیر جو سٹیک اولڈر نہیں ہے مثال کے طور پہ پاکستان بار کونسلسٹ کی سٹیک اولڈر نہیں ہے سٹیک اولڈر سے برا دیئے کہ متاثرہ فریق نہیں ہے متاثرہ فریق نہیں ہے اس کا دوسرا الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی وکیل تو نہیں پھسانا یا کوئی جو وکلہ کے ادارے چلے جی نواز شریف نون لیگ پیوز پارٹی ان کے اوپر تو اتصاب کا پھندہ ہے اس لیے وہ اتصاب کے خلاف باتیں کرتے ہیں اب تو تھرڈ پارٹی جو غیر جانبدار ادارے ہیں یا جو غیر جانبدار پاکستان کی انٹیلیجنشیہ ہے وہ کہہ رہی ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ منتقم مزاجی کے لیے ہے انتقام کے لیے ہے پری پول رگنگ کے لیے ہے تو اس کے لیے تو آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل وہ اسمبلی میں پیش ہونا ہے پرائیوٹ ممبر بلہ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ جو امجد صاحب ہیں نیازی صاحب جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے ان کے والد صاحب وہا کرتے تھے شیئر ہفگن نیازی صاحب انہوں نے پریزم شرف کے دور میں بل پیش کیا تھا کہ چیف اف آرمی سٹاف کو صدر بننے کا بھی بیق وقت اختیار ہے یعنی کہ وہ پاکستان کی ریاست کا ملازم بھی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے الیکٹڈ عوضے پر بھی بیٹھ سکتا ہے وردی سمیت تو یہ وہ بلہ آیا تھا الحمدللہ پاکستان کی اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے تھوڑی سی ریزنسن دکھائی لیکن ام 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 اے انہوں نے کر دیا وہ کام تو یہ اپنے اپنے کردار ہوتے ہیں خون ہوتا ہے کسی نے حسین کا ساتھ دینا ہوتا ہے کوئی یزید کی لائن کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بیسی کے لئے بلڈ لائن ہوتی ہے تو وہ مجھے حسین اتفاق یا جس کو آپ کہتے ہیں نا کوئی انسیڈنٹ یہ والا میرے ذہن میں آ رہا تھا باپ نے تو وہ قانون پیش کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا اور بیٹے نے قانون پیش کر رہا ہے جو پاکستان کی افاج کا تمسخور اڑائے گا یا اس کے کسی رکن کا تمسخور اڑائے گا اس کو دو سال قید ہوگی یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا یہ دونوں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ جیساں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ باپ پر پوت پتا پر گوڑا بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا تو یہ بلڈ لائن ہوتی ہے مطلب میر جعفر کا بیٹا جو ہے وہ سکندر مرزا اسی کی نسل سے تھا نا جی تو خیر بات کرنے کا جو میرا پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اے پی سی میں بیٹھ کے تو کہہ دی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ ہاں جی یہ بھی بڑی قوم کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہاں جی صافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہاں جی اعتصاب بھی بڑا دو نمبر ہو رہا ہے پاکستان میں ہاں جی یہ جنجوں کی تکرریاں بھی بڑی غلط ہیں ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے بھائی جان اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا فارشات سے کام نہیں چلے گا ہاں جی یہ کرنا چاہیے بھئی کون کرے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اس کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے وہ جو کیس میں نے آپ کو بتا دیا بل آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ریزسٹ کریں گی یہ والی پارلیمنٹ کے اندر یہ پولٹیکل پارٹیز یا آرمی ایکٹ میں جس طرح وہ ترمیم ہوئی تھی وہ بڑے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک بوسرے کے کندے پر ڈالتے ہوئے اور مسلم لیے گنون نے تو کمال ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہا تھا کہ ہم تو پولٹیکل مائلج لیتے ہیں اس طرح کے کام کر کے اور نواز شیف نے مشہ لی خواجہ حاصف صاحب نے یہ والی باتیں کی تھی تو یہاں پہ بھی وہ کوئی پولٹیکل مائلج لینے کہ چکرنے میں نہ پڑ جائیں یہ بل بڑا خطرناک ہے اور اس بل کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کا مزاگ کونسا پاکستان نہیں اڑاتا ہے ان کے پولٹیکل کریکٹر کے اوپر سوال اٹھتے ہیں یا کسی ان کے رکن نے کوئی کرپشن کی ہوتی ہے تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں یہ پاکستان کی فوج کا مزاگ اڑانے والی کونسی بات ہے آج بھی میرے ایک دوست کے فون آیا کہ اتنی ڈریکٹ بتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ میں پھر اس کے باوجود میں پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا اور میں کر بھی نہیں سکتا مجھے اس فوج کی ضرورت ہے مجھے اس فوج نے میرے دشمن سے بچانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایک قانون پسند فوج بھی چاہیے مجھے کیسی فوج چاہیے جو پروفیشنل ہو جس کی کوئی پولٹیکل لائن سیٹنگ نہ ہو جو جس کے اوپر کسی کو جرد نہ ہو الزام لگا سکے کہ جناب کے انہوں نے کسی کو سیلیکٹ کیا ہے اور کسی کے حکومت سپرد کر دیا ہے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں جو پولٹیکل سیٹ اپ ہوتے ہیں بنتے ہیں وہ ان کی مرضی سے بنتے ہیں پاکستان کی فوج کا یہ کام نہیں ہے اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا ہو تو پاکستان کمزور ہوگا پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا برحال اگین میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے اب ان کی دو دن بعد وہ بھی ہے میرا خیال ہے کل ہو رہی ہے یہ پرسوں ہونی ہیں اے پی سی جس میں تمام پولٹیکل پارٹی نے بیٹھ کے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرمان کہتے ہیں کہ اس حکومت کی چھٹی کراؤ لیکن شباز شریف صاحب اور بلاول بھٹا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے دوسرا جو ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے اس میں یہ جو کہتے ہیں جی اعتصاب والی بات انہوں نے کی بیٹھ کے کہ اعتصاب جو ہے وہ سیلیکٹیو ہوتا ہے وچ ہنٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ چلیں قانون اگر آپ چینج نہیں کرا سکتے ہو تو دھرنا تو دے سکتے ہیں آپ آپ دھرنا دیں ڈی گراؤنڈ میں بیٹھ کے کس نے منع کیا ہے آپ کو دوپیر کو گرمی ہوتی ہے رات کو دھرنا دے دیں اور دھرنا دیں کہ جناب کے اعتصاب سبکہ کریں اگر ہمارا اعتصاب ہو رہے ہم سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں تو پھر ان صاحب سے رسیدیں کیوں نہیں مانگی جا رہی ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس درد اور اس تکلیف کو سمجھیں جو پاکستان بار کانسل نے پاکستان کا درد اور پاکستان کے شہریوں کا درد اپنے سینے میں محسوس کیا ہے اور آج انہوں نے کھل کر آواز اٹھائی ہے پولٹیکل پارٹیوں کو صرف ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے ان کو کچھ عملی طور پر بھی کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی فق الوقت کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ